پردان منطری من محن سنگھ کے پور میڈیا سلاکار سنجے بارو کی قطاب کو لے کر نریندر مودی نے سونیا گاندی پر بڑا عملہ بولا ہے مودی نے سونیا کی چپی پر سوال اٹھایا ہے سنجے بارو نے قطاب لکھی ہے جس میں پردان منطری من محن سنگھ کو ایکسیڈنٹل پی ایم کہا گیا ہے اور کہا یہ گیا ہے کہ اصل چابی جو ہے ستہ کی اوہ سونیا گاندی کے پاس رہی ہے اور من محن سنگھ ہمیشہ ہی خاموش سے بیٹھے رہے مودی نے صرف سونیا پر ہی نہیں بارو کی بہانے راہل گاندی پر بھی تیر چھوڑے میں حرام تھا کہ سہجادے کی یہ کیسی ہمت کہ وہ کیبنیٹ کے نرینے کے خلاف اس نرینے کے کاغش کو پھار دے لیکن کل یہ کتاب آنے کے بعد میرا بسواد ہو گیا کہ یہ صرف سہجادے کا پراکم نہیں تھا سانت کاروبار بہی سے چلتا تھا مودی نے صونیا کی چپٹی پر سوال اٹھائے تو کانگریس نے بارو کی کتاب کی ٹائمنگ پر سوال کھڑے کیے کانگریس نے سنجے بارو اور مودی کے بیچ کنیکشن کا دعویٰ کیا دیش میں آج کل عام چناؤ ہو رہے ہیں ایسے میں پردھان منتری کے پورو میڈیا سلاکار سنجے بارو کی کتاب میں کیے گئے تمام داؤں کو لے کر کانگریس دل ملا گئی ہے کانگریس نے کتاب کا کنیکشن مودی سے جوڑ دیا شری سنجے بارو کی شری نریندر مودی کے ایک رن نیتی کار سے بڑھتی نزدیکیاں جگ جاہر ہیں چناو کے موقع پر وہ اس پرکار کے جھوٹے بے بنیاد اور من گھڑنت اور اوچھے الزام لگا کر کس کا ایجنڈا سرو کر رہے ہیں یہ ہم سب جانتے ہیں اور دیش کی جنتہ جانتی ہے آپ کو بتا دے کہ سنجے بارو نے اپنی کتاب The Accidental Prime Minister میں کھلا سا کیا ہے ڈاکٹر سنگھ ایک دم کمزور پردھان منتری تھے اور ان کے منتری ان کے کابو سے باہر تھے منتریوں کو یہ پتا تھا کہ وہ اپنے بد پر سونیا گاندھی کی وجہ سے ہیں سنجے بارو انسائیڈر تھے پانچ سال تک ان کے میڈیا سلاکار تھے اور پانچ سال میں انہوں نے ٹھیک وہ observe کیا ہے وہ انسائیڈ رنگ میں بیٹھ کے انہوں نے دیکھا ہے تو جو سارا دیش آج تک جانتا تھا سنجے بارو نے اس کی پوچھٹی کی موسیقی